ہاں دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراتر پارٹی بڑی خبر کے ساتھ اس بلٹن کے شروعات ہم کریں گے کرناٹا کے پورو مکھیا منتری اور بی جے پی سے الگ ہو کر نئی پارٹی بنانے والے بی ایس یدرپا کا ونباس ختم ہو سکتا ہے سوتروں سے خبر یہ ہے کہ یدرپا کو لے کر پارٹی کے کینڈری فورم اور راجی فورم پر بات چیت ہوئی ہے چنان پرچار کامیٹی کا چیئرمین نرین رمودی تک اس بات کو پہنچا بھی دیا گیا ہے لیکن پارٹی ابھی اس مدے پر کوئی جلدبازی نہیں کرنا چاہتی ہے آج صبح دس وجے بینگلور میں راجی کے پرباری تھاورچند گہلوت کی موجودگی میں راجی فورم کی بیٹھک ہوئی ہے جس میں اس نیرے پر پہنچنے کی کوشش کی گئی کہ کیا منباس ختم کر کے یدرپا کو بلا لیا جائے یا پھر نہیں حالانکہ اس پورے مانوے میں وہ کوئی جلدبازی نہیں دکھانا چاہتی ہے اور اس بارے میں زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ایڈیٹر انچیف دیپک چورسیہ دیپک جی سب سے مہتوپرن بات یہی ہے کہ جلدبازی بی جے پی نہیں دکھانا چاہتی ہے باوجود اس کے کینڈر سینے کا راجیستہ تک ماتھا پچی لگاتار جاری ہے یدرپا کی واپسی کو لے کر وجہ کیا ہے کہ بی جے پی اتنے اتصاہی دکھ رہی ہے بلکل ماتھا پچی جاری ہے کیونکہ کرناٹک کے اندر دس پرسن کا ووٹ شیئر لگپگ لگپگ میں کہوں گا کیونکہ absolute ووٹ شیئر مجھے پتہ نہیں ہے وہ بی جے پی کا یدرپا کھا گئے ہیں پھلے سے یدرپا برباد ہو گئے ہیں لیکن ساتھی ساتھ وہ بی جے پی کو بھی برباد کر چکے ہیں کرناٹک کے اندر اسی لیے وہاں پر کانگریس کی سرکار بنی ہے اگر بی اے سیدرپا جو کی موڈی کے قریبی ہے موڈی کو پردھان منتری پتھ کے لیے پروڈیٹ کرنے کی کئی بار بات کر چکے ہیں موڈی سے بہت انترکت سممند ہے اگر وہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کرناٹک میں نئے سیاسی سمکرن بن سکتے ہیں لیکن آج کیا ہوا آج جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی بارتی جنتہ پارٹی کے کور کمیٹی کی میٹنگ جس میں سنٹرل اوبزرور کے طور پر مرد پردیش کے قدعور نتا تھاورچند گہلوت موجود تھے ان کے سامنے تین چیزوں پر چرچہ ہوئی ایک تو سنگٹھن ان کا کیسا فیر بدل ہو سنگٹھن کا چناؤں کیسا ہو کاری یوجنہ کیسی ہو لیکن ان دونوں چرچہ کے مددوں کے بیچ ان دونوں مددوں کے بیچ جو سب سے بڑا اور پرمکتہ سے مددہ آیا وہ یہ تھا کہ ہمیں کسی بھی حالت میں یہ دیر اپا کو بی جے پی میں واپس لے لینا چاہیے کیونکہ دو ہزار چودہ کے چناؤں میں ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ رائے ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگوں نے وقت کی اور اس پر جو منچ پر بیٹھے تھے لوگ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ دیر اپا کی واپسی کے خلاف نہیں ہے لیکن چونکہ یہ دیر اپا خود پارٹی چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے خود اپنی پارٹی بنائی تھی اسی لیے پرستاؤ پہلے ان کی طرف سے آنا چاہیے کہ وہ بی جے پی کے اندر مرجر کو تیار ہے لیکن چطرہ اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ ابھی تک کیا کیا بیان دیئے ہیں یہ دیر اپا نے بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کر کہیں نہ کہیں ان کے نیتاؤں کے مند میں یہ بھی بیان کھٹک رہے ہیں کہ کیا بیان تھے وہ بلکل کئی باتیں ایسی ہیں جو ابھی بی جے پی کے نیتاؤں کے لیے اسہج ستی اتپن کرنے والی ہیں اور یہی وجہ ہے ہم نے دیکھا تھا بی جے پی کو چالیس اور کے جے پی کو صرف چھٹ سیٹے ملے تھی لیکن دیپک جی بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے یہ دیر اپا کیا باسطہ میں اس کے لیے پہل کریں گے دیکھیں یہ دیر اپا کو پتا ہے کہ ان کی لٹیاں دوپ چکی ہے لیکن اتی اتساؤں میں بیان دے گئے بیان انہیں نے کیسے دیا میں بتاتا ہوں اس جنم میں تو میں بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گا اگلے سات جنموں میں بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گا بی جے پی سے میرا کسی طرح کا الائنس ہونے ہی سکتا جس گھر کے دروازے کو میں نے ایک بار چھوٹ دیا ہے میں اس پر واپس نہیں جاؤں گا لیکن اب یہ دیر اپا کے پولٹیکل سروائیول کا سوال ہے اگر دوہزاد چودہ کے چناؤں میں یہ دیر اپا کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی ہے تو ان کا راجنیتک وجود کرناٹک کی راجنیتی میں پوری طرح سے ختم ہو جائے گا یہ بات یہ جو رکھا بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اسی لئے ان کے جتنے بھی تمام سمجھتے ہیں وہ بار بار چکر لگا رہے ہیں بی جے پی کے ہائی کمان کا راجی یونٹ کے ایک آئیوں کا جیسے میں آپ کو نام بتاؤں ساداننگ گوڑا ساداننگ گوڑا جو مکہ منتری رہے ہیں وہی ساداننگ گوڑا ان کی واپسی کے لئے پرہلا جوشی جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے کرناٹک یونٹ کے ادھیاکش ہیں ان سے ملے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ آپ کو اس باتچیت کے لئے پہل کرنی چاہیے لیکن ان تمام چیزوں کے بیٹھ جو سب سے بڑا روڑا ہے جیدیورپا کی واپسی کے لئے وہ انند کمار ہے انند کمار دلی کی کوٹری کے مانے جاتے ہیں انند کمار لالکشنا اڑوانی کے کلوز ہیں انند کمار ہر اس فوٹو اپورچنٹی کے پیچھے دیکھے جاتے ہیں جہاں سے ان کا چہرہ چمکے وہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دلی میں کرناٹک کے سروانی نیتہ وہ ہے جبکہ ماسک لیٹر یہ دورپا ہے انند کمار نہیں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے تو انند کمار فیکٹر کو کیسے ڈیل کیا جائے یہ بھی ایک بہت بڑی چنوٹی ہوگی کرناٹک بی جے پی کے سامنے اور بی جے پی ہائی کمان کے سامنے لیکن اگر نریندر موڈی من بنا لیتے ہیں اگر راجناہ سنگھ من بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ دورپا دونوں کے بے حد نجدی کی مانے جاتے ہیں تو ایسے حالات کے اندر ان کی واپسی سمبھو ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی واپسی ایک دن دو دن دو ہفتے یا ایک مہینے کے بھیتر ہو جائے گی یہ ایک پرکریا ہوگی بی جے پی ان سے کہے گی کہ آپ پرستہ آپ لے کر آؤ آپ کس پرستہوں کے طرف مرجر چاہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی بیچ کا راستہ نکلے گا یہی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی لئے آج جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ایک بہت بڑا مدہ اس بات پر چرچہ اس بات پر چرچہ ہوئی کہ یہ دورپا کو آخرکار کیسے لیا جائے کیونکہ ویدھائیگ بھی جانتے ہیں سانسد بھی جانتے ہیں کہ جس سمودائے سے آتے ہیں یہ دورپا اس کا بہت دب دبا ہے اور وورڈ بینک کی پولیٹکس کے اندر یہ دورپا بی جے پی کا بہت بڑا بھلا کر سکتے ہیں بلکل اور کرناٹک الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا تھا یہ بھی مدہ اٹھا تھا کہ بی جے پی چھوڑ کر جو بھی نیتہ الگ ہوتا ہے اس کا حصر کیا ہوتا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ دراصل بی جے پی کو جو یہ دورپا کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ اب اپنا اسطلطہ بنائے رکھنے کیلئے یدرپا کو بھی بی جے پی کی ضرورت ہے بلکل یدرپا کو تو بی جے پی کی ضرورت ہے اور بی جے پی کو بھی یدرپا کی ضرورت ہے کیونکہ دونوں کو اگر کیندر کی سطح میں آنا ہے تو دونوں کو تال میل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اگر بی جے پی الگ لگتی ہے کے جے پی الگ لگتی ہے ساتھی ساتھ کانگرس الگ لگتی ہے ایش دی دیوگوڑا کی الگ پارٹی الگ لگتی ہے تو یہ ایک ایسا کوئلیشن بن جائے گا جو ایک دوسرے کے ووٹ کاٹے گا کہیں نہ کہیں جا کے اور انتطا نقصان اس سے بی جے پی کو ہوگا اس سے نقصان یہ دور اپا کو ہوگا اور وہ دونوں اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو برشتہ چار کے کیس کو کیندر کے خلاف ایک بڑا مدہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اگر وہ یہ دور اپا کو پارٹی میں واپس لے آتی ہے تو یہ دور اپا کو پارٹی کے اندر کس طرح سے ڈیفنڈ کیا جائے گا کیا یہ کہہ کر ڈیفنڈ کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی سطح چھوڑ دی تھی یا یہ کہہ کر ڈیفنڈ کیا جائے گا کہ ابھی ان پر کیسز چل رہے ہیں تو راستہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ دور اپا اور بی جے پی ایسا لگتا ہے فیلال ایک دوسرے کی مجبوری بنے ہوئے ہیں اور آنے والے سوئے پر اس پر کوئی آر یا پار کا فیصلہ ہوگا بیپک ایک چھوٹا سے جواب آور بھی کیا یہ مانا جائے کہ دراصل نریندر موڈی کے کافی قریبی یدروپا اور انہوں نے تو بقادہ پی ام پت کے لیے ان کا سمرتن بھی کیا تھا نریندر موڈی بھی چاہیں گے کہ جلد سے جلد ان کی واپسی ہو بلکل نریندر موڈی چاہیں گے کیونکہ نریندر موڈی کو پتا ہے مدھ بھارت میں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں ہندی کاؤ گویلٹ میں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اگر دکشن کا ایک آت کلہ ان کا مجبوط نہیں ہوا جیسے کتنی ساری سیٹے تھی یہ دورپا کے جوانے میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کرناٹک سے 20 سے اوپر سیٹے تھی ایکزیکٹ ساو نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے شاید 28 سیٹے تھی ہو سکتا ہے اس میں ایک یا دو کی گربڑی ہو جائے لیکن اگر اتنی سیٹے لے کر آنا ہے تو ان کو ایک گرانڈ کوئلیشن کرنا پڑے گا ایکلا چلو رے کا نعرہ آج تو راحل گانی چھوڑ گئے ہیں بی جے پی کو بھی ایکلا چلو کا نعرہ چھوڑنا ہوگا اور بی جے پی کو ایک جتانہ ہوگا کہ نریندر موڈی اگر آ گئے ہیں اور ان کے کہنے پر یہ دورپا واپس آتے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا فیکٹر ہے تو پارٹی کو سمل سمل کر قدم رکھنا ہوگا لیکن ایسا لگتا ہے آنے والے سمجھ میں کرنا ٹک کی راجنیتی ایک نئی کروٹ لے گی کیونکہ اس کے لیے بقاعدہ کوششیں جاری ہیں بی جے پی یہ بھی نہیں بھولے گی کہ پہلی بار اگر دکشن میں کمل کھلا تھا تو یہ دورپا نہیں کھلایا تھا فیلحال کوششیں ایک بار پھر سے کی جاری ہیں کہ یہ دورپا کو واپس لے آجائے فیلحال کیلئے بہت شکریہ دیپک ان تمام جانکاری کے لیے تو کہا یہی جا رہا ہے کہ ختم ہو سکتا ہے یہ دورپا کا ونواس جیسے اور جانکاری آئے گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے